تو ہمارے بہادر کسان بھائیوں نے اس کو بھگایا اور اچھی تسلی کر کے بھیجی انہیں پورے دیس واسیوں سے کہنا چاہیں گے کہ یہ بی جے پی والے اور جو بھی ان کے صحیح یوگی ہیں ان کو کوئی سماجی کی پروگرام نہ کرنے دیں سب جگہ سے ان کو بھگائیں ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آدم حسار کے اپنے کسان بھائیوں کو بدھائی دینا چاہیں گے اور ان کے جو بھی صحیح یوگی ان کے ساتھ گئے ہیں دوسیانت کو بھگانے میں ان سب کو بدھائی دینا چاہیں گے کہ انہوں نے دوسیانت کو جو جبردستی آنا چاہتا تھا جس کو بار بار روکنے کا پریاض کر رہے تھا اور وہ پھر بھی آنے کی جید پکڑے ہوئے تھا تو ہمارے بہادر کسان بھائیوں نے اس کو بھگایا اور اچھی تسلی کر کے بھیجی اس کے لیے سب ہی صحیح واسی بدھائی کے پاتر ہیں اور آگے ہم پورے ہریانہ والوں سے یہ کہنا چاہیں گے بلکہ ہریانہ والوں سے پورے دیس واسیوں سے کہنا چاہیں گے کہ یہ بی جے پی والے اور جو بھی ان کے صحیح یوگی ہیں ان کو کوئی سماجی کی پروگرام نہ کرنے دیں سب جگہ سے ان کو بھگائیں یہ ہمارے نہیں ہیں ہم نے ستر سال میں ایک بار دیس ہیت میں ان سے ووٹ مانگا انہوں نے وہ بھی ہمیں نہیں دیا یہ کسانوں کی کیا پورے دیس کی پیس مشورہ مار رہے ہیں پورے دیس کو بیچ رہے ہیں تو سب ہی جگہ سے ان کو بھگائیں اور ایک بار حسار کے کسانوں کو ہم پھر سے بدھائی دینا چاہیں گے پھر سے ان کا بہت بہت دھنیواز کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ہی آج سن یکت کسان مورچہ کی کورک میٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں فیصلہ لیا گیا ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ جتنے بی جے پی والے اور ان کے سہیوگی ہیں چاہے وہ ایمی لے ہیں چاہے وہ ایم پی ہیں وہ سب یا تو سرکار سے بات بنوائے اور یا پارکی چھوڑ کے آج ان کے سٹیوے کی مانگ کی ہیں کہ سب بی جے پی کے اور اس کے سہیوگی دلجو بھی ہیں وہ ایم پی ہیں چاہے ایم لے ہیں وہ سارے سٹیوہ دیں جن ہیت میں رزائن کریں تو اگر وہ رزائن نہیں کرتے ہیں تو جن تا ان کو معافہ نہیں کرے گا اور جو اسٹیوہ دے کے جنتہ کے بیچ میں آئے گا تو جنتہ اس کو گلے لگائے گی آسیفت کسان مورچے کی میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے اور سب سے رضا انہوں مانگے گئے ہیں اسٹیوہ مانگے گئے ہیں تو ایک بار پھر ہیسار کے بھائیوں کا دھنیواد کریں گے ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آدم ہیسار کے اپنے کسان بھائیوں کو بدھائی دینا چاہیں گے اور ان کے جو بھی سہیوگی ان کے ساتھ گئے ہیں دوسینت کو بھگانے میں ان سب کو بدھائی دینا چاہیں گے کہ انہوں نے دوسینت کو جو جبردستی آنا چاہتا تھا جس کو بار بار روکنے کا پریاز کر رہے تھا اور وہ پھر بھی آنے کی جید پکڑے ہوئے تھا تو ہمارے بہادر کسان بھائیوں نے اس کو بھگایا اور اچھی تسلی کر کے بھیجی اس کے لیے سب ہی سارواسی بدھائی کے پاتر ہیں اور آگے ہم پورے ہریانہ والوں سے یہ کہنا چاہیں گے بلکہ ہریانہ والوں سے پورے دیس واسیوں سے کہنا چاہیں گے کہ یہ بی جی پی والے اور جو بھی ان کے سہیوگی ہیں ان کو کوئی سماجی کی پروگرام نہ کرنا ہے سب جگہ سے ان کو بھگائیں یہ ہمارے نہیں ہیں ہم نے ستر سال میں ایک بار دیس ہیت میں ان سے ووٹ مانگا انہوں نے وہ بھی ہمیں نہیں دیا یہ کسانوں کی کیا پورے دیس کی پیس مشورہ مار رہے ہیں پورے دیس کو بیچ رہے ہیں تو سب ہی جگہ سے ان کو بھگائیں اور ایک بار ہسار کے کسانوں کو ہم پھر سے بدھائی دینا چاہیں گے پھر سے ان کا بہت بہت دھنیواز کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ہی آج سن یکت کسان مورچہ کی کورک میٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں فیصلہ لیا گیا ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ جتنے بی جے پی والے اور ان کا سہیوگی ہیں چاہے وہ ایم ایل اے ہیں چاہے وہ ایم پی ہیں وہ سب یا تو سرکار سے بات بنوائے اور یا پارٹی چھوڑ کے آج ان کا سٹیفے کی مانگ کی ہے کہ سب بی جے پی کے اور اس کے سہیوگی دل جو بھی ہیں وہ ایم پی ہیں چاہے ایم ایل اے ہیں وہ سارے سٹیفہ دیں جن ہت میں رضائن کریں تو اگر وہ رضائن نہیں کرتے ہیں تو جنتہ ان کو معافہ نہیں کرے گے اور جو اسٹیوہ دے کے جنتہ کے بیچ میں آئے گا تو جنتہ اس کو گلے لگائے گی آج سے یکتھ کسان مورچے کی میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے اور سب سے رضائن مانگے گئے ہیں اسٹیوہ مانگے گئے ہیں تو ایک بار پھر ہیزار کے بھائیوں کا دھنیباد کریں گے جائے ہیں